ایک آج کر لیا پھر رات کو دو دو بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں سونا نہیں تو چھم چھم آسو گرتے کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا مجھے مدینہ یاد آتا وہاں کا انداز بھولتا نہیں دو دو بجے رات کو اٹھتے روتے جائداز کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بلا دیا تھا اببا جی کے انتقال کے بعد وہ جس کو جو حکم دیتی وہ شلتا خود نہیں بانٹا ماں کو ماں کے بڑے فرما بردار زوجہ کہنے لگے اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں لگانے لگے نہیں درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے پھر تیسرا جائے گا پھر دیکھیں گے اماں نے اس کو بھیدیں گی کچھ دن گزرے تو بلاب آ گیا مولانا عصر رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی وہ آج پہ جائیں گے اماں نے حکم دے دیا تیاریاں ہونے لگیں سفینہ تیاسو و تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا تیاری ہونے لگیں تیاری علیہ حضرت فاضر بریلوی کا دل مچلنے لگا تڑپنے لگا طبیعت مبارک دشائن ہونے لگی بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے ہیں اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کا امام رو رہے تھے اور کان میں کہہ رہے تھے میرے معبوب کو میرا سلام کہی ہو اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے بڑا تڑپتا ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے بار آگے کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں ہم نے آپ کے بغیر ہے ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کرم کی جب نظر ہو گئی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمبگ خزرہ حال دل سنائیں گے اور خدا فاضل جبریل بھی فرماتے جان لو دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پون حیطہ میری جان بھی وہی ہے میری جان بھی دل بھی ہوش بھی اور خیرد اکل کو کہتے ہیں کہتے ہیں میری اکل بھی وہی ہے جان دل ہوش و خیرد سب تو مدینے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا تو ہر چیز تو وہی ہے اللہ حضرت فاضل جبریل بھی احمد اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نے لکھی ساری ناتیں لکھ دیا تو اللہ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی کیا حمد ہے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا اللہ کی حمد ہو رہی ہے لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی آلہ حضرت کیا کہتے ہیں حضرت کے روزے کی طرف کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان دکھایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور پھر آلہ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تک ابھی تو جھانے کھو گیا کہاں پھر پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا با مشکل تیرے دل کا اے رضا خود جواب دیتے ہیں اس کے انڈ تیرے دل کا اے رضا پتا چلا با مشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا یہ مت پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد یہ دیکھے انداز بہر روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے اللہ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں تو فرما جانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اممہ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا میں ماں کی اجازت کے بغیر اللہ حضرت واپس آئے لوگوں نے اصرار کیا اممہ سے اجازت لیں ماں تو شناسہ ہوتی ہے نا دل کی بیٹے کی ساری حالات سے واقع آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اممہ کے اسلام علیکم کہ تو ہاتھ بانے اممہ نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑا ہے سی اف کے جہاز بہری جہاز پہ بٹھا ہے جب ماں نے پوچھا نا تو دو کترے آنسوں کے دو کترے آنس دل کملہ ہے یہ چلے یہ زد کردہ پھر دو کترے آنسوں اممہ کہنے لگے یامن رضا مجھے پتو تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا تو اسے برداش ہو بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے یہ میں نے تیرے لیے سوان تیار کر دیا جا مدینے والے معبوب کو میرا بھی سلام کہنا فاضد بریلوی رحمت اللہ لے روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے کہنے لگے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دی اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی اور ہم نے تو کب ایک نام تک نہ لیا پیبہ ہی کہا پوچھا جتا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے فاضد بریل بھی گئے ان کے خلیفہ تھے مولانا زیاؤدین مدنی ان کے گھر رہے حاج کیا آگئے مولانا زیاؤدین مدنی کہتے ہیں سارا سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا ساری ساری رات ان کی روتے گزر جاتی لب آتے مورا لگیا کہ بولن دی جاچی پھل گئی اٹھے زبانہ تائی کھولن دی جاچ پھل جہاں کے مدینے اتھروں میرے سوال بن گئے میں نے ایک دن آٹھ باندے میں نے کہا حضور میں لوکر اغلام ہوں مرید پوچھ نہیں سکتا پر ہر وقت کا رونا تو کہنے لگے زیاؤدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدہ رو میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی معبوب پردوں میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اللہ حضرت کیا فرماتا ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب کہا حضور جی جتنی تاریخی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے روک سے پردہ تو ہٹائیں دیکھیں پھر کیسے نور پھیل اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ پھر تحجت کا وقت ہوا کہ مولا زیاؤدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا تازی نات لکھی کہنے لگے چلو حضور کو سنائیں اور کھڑے ہو گئے گمبت پہ اور پڑتے کیا ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے وہ سوئے تیرے دن اے بہار کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے معبوب کا پھیرا ہے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خور پھرتے ہیں اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ واللہ زیاؤدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران میری منظوری نہیں ہو رہے دیکھنا میری منظوری نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نکاب جارت چاہیے اتنا بڑا میں نے اپنے آنکھ کو سمجھ لیا میں کہا پتی تھوڑے ٹکڑے کاندھڑیاں تید نام تو مفت بھی کاندھڑیاں میں تیرے باندھڑے آنکھی بھی باب میں تجھ در در سے سگ سگ سے میں نے اتنا بڑا کہنے لگے میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو دے پڑتا میں کہاں اردر رسول کہاں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا وہ دیکھ بادشاہ کھڑے وہ دیکھ حکمران کھڑے وہ دیکھ محبسین کھڑے یہ دیکھ یہ یہ روزہ ددوال نے غلامہ دی یا ٹولی ایک پیاس ہولتا ہے تو روڑا دیا بولی کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری تیرا تیری آنکھوں کا بزو ہے تیری آنکھ اس قابل ہے کہنے لگے وہ سوئے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے تجھ سے کتے ہزار پھرتے جب یہ لفظ کہے تو مولانا زیاد دین فرماتے کسو میں مجھے مصطفیٰ کے گمبد کی میں نے کھڑ جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے میں نے کھڑ جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے میں نے پڑھتے ہٹتے دیکھے ہیں اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رسا ہر کوئی پوچھے گا تیری ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رگا تیرے آشک ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے ہیں تاجدار ہے اور میرے فاضل بن علبی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نادخہ ہوں میں وہاں بھی نادخہ ہوں گا میں محبوب کی وہاں بھی سناخہ نہیں کروں گا اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور عشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں ہمارا ملے ہیں ہمارا 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 حل موسیقی